تے دکھ لاؤں دینے دل وچ گھیرے چاروں پاسے تسن ہندیرے الخامدللہ ماشاءاللہ میں دس بارہ سال سے اس فیلڈ میں ہوں تو پروپر ریاضت کیا اور پروپر سیکھا ہوں کوئی سرخ گلاب ہوئے ہوں عشق رولا دیندہ اسلام علیکم ناظرین نیوز الیٹ ایکسکلوسیو سٹوری کے ساتھ ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں وسیم حاشمی اور آج میرے ساتھ ہیں خدادات صلاحیت آواز کے مالک رمیس اور ان سے بھی ہماری ملاقات ہوئی ہے آج راولپنڈی آرٹ کانسل میں نیوز الیٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان میں جہاں کہیں بھی آپ کو ٹیلنٹ نظر آئے اس کو سامنے لے کے آ جائے رمیس سے بات کرتے ہیں رمیس سب سے پہلے تو آپ کا بے حد شکریہ پہلے دو اسلام علیکم اور تھینکیو کہ آپ نے انٹرویو کے لیے مجھے مدد کیا کیا یہ آپ کا فل پیشن ہے جی جی بلکل یہ فل پیشن ہے کوئی استاد ہیں آپ کے جی بلکل آرٹ کانسل میں سرساکیس صاحب میرے استاد ہیں اور اس کے علاوہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کہیں سیکھ نہیں رہے لیکن ایک صحبت بھی آپ پہ بڑا اثر کرتے ہیں تو میں مختلف محفلوں میں بھی جاتا رہتا ہوں محفلے موسیقی کو بھی اٹینڈ کرتا رہتا ہوں اور ماشاء اللہ پروفیشنل لیول پہ ایونٹس پہ اٹینڈ کر رہا ہوں چینلز پہ بھی آ رہا ہوں اچھا رمیس کہتے ہیں کہ اتنی آواز میں اگر درد ہونا تو درد اسی کو ہوتا ہے جو یا شائری کر لیتا ہے یا گا لیتا ہے خاص قسم کی چوٹ لگتی ہے وہ جو چوٹ ہے آپ سمجھنے میں کیا کہہ رہے ہیں وہ چوٹ تو نہیں لگی آپ کو نہیں نہیں شکر الحمدلہ ایسی کوئی چوٹ نہیں لگی آپ کی چہرے پہ جو مسکرہات ہے وہ بہت کچھ ابحام پیدا کر رہے ہیں نہیں نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے ایکچولی جب آپ اپنی پوری ریاضت کے ساتھ ایک صبر و تحمل کے ساتھ سامنے آئے نا تو ڈیفینیٹلی پھر چوٹ کی طرح درد والی آواز نکل دیا تو الحمدللہ ماشاءاللہ میں دس بارہ سال سے سپیلڈ میں ہوں تو پروپر ریاضت کیا اور پروپر سیکھا ہوں شادی شدہ ہیں جی ماشاءاللہ میں ریڈ ہوں تو یہ تو دردنی ہو گیا کتنی جلدی شادی ہو گئی ہے نہیں نہیں شکر آپ بھابی خوش ہیں آپ سے جب گانے گاتے ہیں تو چیرہ کس کا ہوتا ہے بھابی کا سب کئی ہوتا ہے دیکھیں میں نے کہہ رہا تھا بھا ہم ہیں ابھی آپ کیا سنا رہے ہیں آہ 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 پانی پانی رے نی پا سنی دنی 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 پانی رے پا آہ ایس تو ڈاڑا دکھنا کوئی ایس تو ڈاڑا دکھنا کوئی یار نہ وچڑے کسی دا یار نہ وچڑے کسے دا یار نہ وچڑے کسے دا یار نہ وچڑے روگ ہی جردہ مار مکاوے سکھ دا کوئی سانایاوے تے دکھ لاؤں دینے دل وچ گھے رے چاروں پاسے دسن ہندے رے دنیا وچڑے نہیں پروا دلدار نہ وچڑے کسے دا یار نہ وچڑے کسے دا یار نہ وچڑے کسے دا یار نہ وچڑے رمیز دیکھنے میں یہ آیا ہے جو اس طرح کی فن کو اپنا لیتا ہے اس کو ہمارا معاشرہ جو کہتا ہے ایک مقصود لفظ ہے مراسی کہہ دیتے ہیں لیکن جو لفظ میراس ہے اگر میں ناظرین آپ کو یہ بتاتا جاؤں مراس یہ نسل مراس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی جدہ امجد جدہ پشت اس کو آپ کنورٹ کرتے ہیں تو یہ بہت بڑے آنر کی بات ہوتی ہے لیکن جب ہم کہہ دیتے ہیں مراس کو حرف یا مراسی مراسیاں لے کام کیوں شروع کرتے ہیں تو آپ کی کاس کیا ہے؟ ملک ہے؟ نہیں پہلے میں یہ آپ کو بتا دے میں مراسی نہیں ہوں برے وہ بھی نہیں ہیں وہ اپنے فن کا مزارہ کرتے ہیں آپ کو بلکل یہی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایکچولی ایک ٹرینٹ چل چکے ہیں اور یہ واقعی ہے کہ جب تک آپ کسی پلیٹ فارم پہ نہیں جاتے تو آپ کو مراسی کہا جاتا ہے لیکن جب آپ کسی اچھے پلیٹ فارم پہ آ جائیں تو پھر مختلف آپ ایکٹر کہہ سکتے ہیں آپ سنگر کہہ سکتے ہیں تو میرے ساتھ بھی کچھ اسی طرح تھا وہ یار کیا مراسیوں لے کام کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ آپ جب پروفیشنل لیول پہ آیا ہوں میڈیا بھی میں ان ہوا ہوں تو کہتے ہیں نہیں یار سنگر آواز ہے آواز ہے تو پھر گھر والے بھی عزت کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سوسائٹی آپ کو ایکسپ فورا کرتی ہے جب آپ کسی اچھے کسی بھی آپ فیڈ میں چلے جائیں تو الخامدلاللہ اب میں سنگر ہوں کوئی سرخ گلاب ہوئے کوئی کوئی سرخ گلاب ہوئے ہوئی شک رولا دیندہ بندہ جناب نباب ہوئے تے کالے کام آیا ہوئے سجن گام آنڈیے موئے پیان تام آیا ہو مڑا اے تے مڑا سی یار جو ہے مڑا اے تے مڑا سی یار جو ہے کجھ بھی ہوئے ہو سڈا پیان جو ہے مڑا اے تے مڑا سی یار جو ہے کجھ بھی ہوئے ہو سڈا پیان جو ہے کیوں ڈھولے دا کیوں مائے دا ہلا کراں میں تا لکھواری بس ملا کراں ہو بس ملا کراں بس ملا کمیز تیری کالی وے سوڈے پھولاں والی کمیز تیری کالی وے سوڈے پھولاں والی پاوے وسے تو ولیت اساں کر نینی ریت پاوے وسے تو ولیت اساں کر نینی ریت تینو لے کے جانائے میاں والی کمیز تیری کالی وے سوڈے پھولاں والی اچھا کبھی کوئی دلچس واقعہ پیش آیا آپ کے ساتھ کہ جب آپ پرفارم کر رہے ہیں گاؤں میں جاتے ہیں آپ تو وہاں پہ آپ کو کن الکا با سے یاد کیا جاتا ہے نہیں اچھے الفاظوں میں بلکل اچھے الفاظوں میں اب تک تو اچھے ایکسپرینس آگے دیکھیں آپ کیا ہوتا ہے میں چاہتا ہوں کوئی ایسا گانا پھر ہو جائے کہ آپ ہمیں ایک بار پھر اپنے سہر میں جکڑ لیں بلکل میں انہیں کی ایک سونگ فرمائش بھی ہے تو کوشش کروں گا گانے کی کیونکہ اچانک فرمائش آئی ہے تو تھوڑا بندہ وہ ہو جاتا ہے میں ان شیشہ گروں سے پوچھتا ہوں میں ان شیشہ گروں سے پوچھتا ہوں کہ ٹوٹا دل بھی جھوڑا ہے کسی نے کہ ٹوٹا دل بھی جھوڑا ہے کسی نے دلے امید جھوڑا ہے کسی نے نہ منزل میں انگیم ترکمے دل بھی جھوڑا 때문 بہت شکریہ رمیز اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ سوشل میڈیا پر ڈیفنیٹلی ہوں گے تو آپ دیکھنے والوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ کو کہاں پر فالو کیا جا سکتے ہیں جی بلکل ویسے تو میں بلکل انسٹرا وغیرہ یا فیس بوک کسی پر بھی نہیں ہوں بلکل میں مدب ان چیزوں کا شکل یہ چیزیں ضروری ہیں ضروری ہیں بلکل ضروری ہیں لیکن کچھ رسٹرکشنز تھی مجھے لیکن اب وہ نہیں ہیں تو میرا یوٹیوب پہ پیس 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 یوٹیوب چینل بھی ہے رمیز اسہا کے نام سے تو آپ مجھے سوری ورسٹائل سنگر کے نام سے ورسٹائل سنگر کے نام سے یوٹیوب پہ ان کا چینل ہے جی مجھے آپ سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں وہاں پہ اور میں لازمی کروں گا آپ بھی لازمی کیجئے اور باقی یہ ہے کہ جتنا نیو ٹیلنٹ ہے اس کو میں بس یہی مشورہ دیں چاہتا ہوں کہ آپ پروپر سیکھ کیا ہیں شورٹ کٹ میں نہ آئے شورٹ میں نہ آئے پروپر سیکھ کیا ہے تاکہ اگر دس بندوں میں آپ پرفارم کریں تو ان کو لگے کہ یار واقعی یہ بندہ سیکھ کیا ہے تو بس بس پیشیز دعائیں آپ کا نمیز ہمارے ساتھ ہے نمیز اُبھرتا ہوا یہ ٹیلنٹ ہے آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا اور مجھے دیجئے اجازت راول بینڈی آر کونسل سے کیمرامین حارون کے ساتھ وسیم حاشمی